بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان بام کورو ویسٹر انڈیز ٹی ٹوینڈی سیریز کا دوسرا میچ پاکستان نے ویسٹ انڈیز پشکس دے کر سیریز دو صفر سے سیکیور کر لی اپنے نام کر لی ہے یہ سیریز میچ کی کچھ ہائی لائٹس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میں جب سٹارٹ ہوا تو سٹارٹ میں ہی آج ایک مرتبہ پھر پاکستانی کیپٹن بھلے بال بابر آزم کوئی لمبا سکور کرنے میں ناکام رہے اور ایک اچھی نکھ کھیلنے میں ناکام رہے بابر آزم نے سٹارٹ کانفیڈنس لیا تھا ایک گونڈری بھی مل گئی تھی لیکن اس کے بعد مس انڈرسٹینڈی کی وجہ سے رن آٹ ہو گئے اس کے بعد زبردست پیٹنگ کا مظاہرہ کیا محمد رزوان نے ساتھی کے لڑیوں کے ساتھ مل کر فخر زمان بھی جب ان کا چل ساتھ چھوڑ گئے تو اس وقت ایک پریشر سیٹویشن ضرور بنی تھی جب حیدر علی نے محمد رزوان کا ساتھ دیتے ہوئے ایک اچھی بیٹ پرٹنشپ بیلڈ کی لیکن محمد رزوان بھی زیادہ دیر ان کا ساتھ نہ دے سکے اور حیدر علی کو اکیلا چھوڑ کر واپس چلے گئے انہیں اس کے بعد جوائن کیا افتحار احمد نے افتحار احمد اور حیدر علی نے انہوں نے اکتیس اور بتیس رنز بھی ترتیب بنائے اور پاکستان کے مجموعے میں کچھ جان ڈالی اس کے بعد اینڈنگ میں اچھی بیٹنگ کی شادہ بھان نے جنہوں نے ٹھائیس رنز بنائے تین چھکو کی مطلب سے اس طرح پاکستان ایک مکمل پیکج ٹیم بن کے سامنے آئی ہے اور پیس بیسٹنڈیز کے لیے سیٹ کیا ٹارگٹ 173 رنز کا جنہوں نے بولرز نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہوئے پاکستان کے لیے اس وکٹری کو یقینی بنایا جس میں شاندار بولنگ رہی شاہین افریدی نے تین کھلڑیوں کو اٹھ کیا اس کے بعد وسیم جنئر جو کہ ابرتا ہوا اسطہرہ پاکستان کے لیے بہت اچھی پرفارمنٹ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ایک مرتبہ پھر آئی دو کھلڑیوں کو اٹھ کیا اس کے بعد شادہ بھان نے ایک مرتبہ پھر آئی دو وکٹس حاصل کی اور ویسٹنڈیز کو آلٹی مولٹ کر دیا اور اپنا ریکارڈ جو انہوں نے بنایا ہوئے ہے اس کو مزید مضبوط کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آئی ویسٹنڈیز تو جب انہوں نے آلٹی مولٹ کیا تو یہ ان کی تدار 36 ہو گئی ہے جب پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی میچز میں محالف ٹیم کی تمام کھلڑیوں کو آؤٹ کیا یہ پاکستان کی شاندار کامیابی شاندار ریکارڈ